سی سی ٹی فوٹیج میں امیش پال ہتیاکان کے دو خطرناک اپرادیوں کے سراغ ملے ہیں جن میں سے ایک ہے بم باز گڑڈو مسلم جو بم بنانے میں ماہر ہے اور دوسرا ہے شارپ شوٹر غلام محمد غلام ہی وہ شوٹر ہے جو دکان میں کھڑے ہو کر امیش پال کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی امیش پال اپنے انگرک شکوں کے ساتھ آئے ان پر گولیاں برسا کر شوٹرز فرار ہو گئے لیکن دونوں دردانت اپرادی اب تک پولس کی پہنچ سے دور ہیں ہمارا پانچویں سوال یہ رہا آپ کے سامنے ہمارا سوال ہے سی سی ٹی وی میں دکھ رہے شوٹر گڑڈو اور غلام کہاں غلام ہو گئے عطیق کے خاص گرگے کہاں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے سنباد آتا سنتو شرما بیتے شکروار کو پریاغ راج کے دھومن کے علاقے میں امیش پال کی جس طریقے سے ہتیا کر دی گئی ہتیاکان کی جو سی سی ٹی وی تصویریں سامنے آئیں اس کے بعد جو چہرے سامنے آئے وہ تھا ایک گڑڈو مسلم بمباج کا اور دوسرا محمد گولام کا محمد گولام اور گڑڈو مسلم کہاں ہیں پولس کو پتا نہیں محمد گولام اور گڑڈو مسلم کے اپراد کی کہانیاں پریاغ راج سے لے کر لخنوں تک پھیلی ہیں تمام ادھکاری ان کے کارناموں کو جانتے ہیں لیکن امیش پال کے ہتیاکان کے بعد سے پریاغ راج پولیس اور یو پی ایس سی ایف کو محمد گولام اور گڑڈو مسلم دھونڈے نہیں مل رہے پولس کے مطابق امیش پال ہتیاکان کو انجام دینے کی اوجنات جیل میں بند بہو بلی اتیق کے احمد نے بنائی ہے لیکن اتیق ان دنوں خود خوف کے سائے میں جی رہا ہے اتیق کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اسے پرانزٹ ریمانٹ پر پولس لے جا کر اس کا انکاؤنٹر نہ کر دے لہٰذا خوفزدہ عدیق نے سپریم کورٹ میں اپنی سرکشہ کی گوہار لگائی ہے ہمارا چھٹا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہمارا سوال ہے جیل میں بند اتیق کو کیوں ستا رہا ہے انکاؤنٹر کا ڈر اس کے بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد اتاپ آشی شریواستو پریاغ راج ہتیاکان کا ایک ہفتہ بولڈوجر کی کاروائی اور انکاؤنٹر تو پورا چل ہی رہا ہے ایسے میں اتیق احمد جو جیل میں بند ہے اور اب اس کو اپنے انکاؤنٹر کا ڈر ستانے لگا ہے صاف طور سے اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے اور اس کو بھی ڈر ہے کہیں اس کا انکاؤنٹر نہ کر دیا جائے کیونکہ جس طریقے سے بی جے پی کے نیتا انکاؤنٹر اور گاڑی پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اتیق احمد کو اب اپنی موت کا ڈر ستانے لگا ہے اب ایک ہی راستہ اس کے پاس سپریم کورٹ کا بچا ہے جس کو وہاں کھٹ کٹا کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے اپرادیوں کے خلاف کارروائی اور بلڈوزر ایکشن کے بعد یوپی میں سیاسی تلوارے کھچ گئی ہیں سماجوادی پارٹی کے سانسط تو اس پوری کارروائی کو مذہبی نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف بی جے پی اس کارروائی کو جائز چھہرہ رہی ہے ایسے میں ہمارا ساتھوہ اور آخری سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور سوال ہیں اپرادیوں کے نام پر مذہب کی سیاست آخر کیوں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس پر کیا ہیں سیاسی سر یہ تو ظلم ہے یہ ایکشن نہیں ہے بلکہ ظلم ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے اب مافیا کے متعلق انہوں نے جملہ کہا تھا کہ میں مٹا دوں گا ہم سر تو مٹانے کی بڑا ہے سرکار کا نظام ٹکی جا قانون موجود ہے اندوستان کے اندر تو قانون کے حساب سے کام تو نہیں ہو رہا ڈیموکریچی ہے جگہ جمہوریت ہے پھر جاتن تھے جگہ یہ جو اپراد ہی ہے اور اس کے خلاف کاروائی کرنا یہاں پولیس پرساسن کا دائت تو بھی ہے اور جو اپراد ہوا ہے پریاغ راج میں سری امیش پال جی کی ہتیا کا وہ سادھان اپراد نہیں ہے ایسے اپرادیوں کے خلاف جتنی بھی قانون کے دائرے میں کاروائی کٹھوڑ سے کٹھوڑ کی جائے ہم لوگا پیچھا کرتے ہیں اور پولیس کاروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں